ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں کیونکہ مجھے میرے کافی سٹوڈنٹس نے بھی ریکویسٹ کی ہے اور کافی دوستوں نے بھی کہ آپ جو اینا میکسٹ کی ڈیٹس کے بارے آئیڈیا دیں تو حصل میں یہ ہے کہ جپان میں بہت سی یونورسٹیز ہیں ہر ایک یونورسٹی کی اپنی ایک ڈیٹ ہے لیکن یویلی یہ ہوتا ہے کہ اگست سے آنورڈ ایڈمیشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ون بائی ون ہر ایک پر ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی اب یہ ہے کہ میں ایک یونورسٹی کی آپ کو ایکزمپل دینے لگا ہوں کہ آپ نے کیسے سرچ کرنا ہے یہ وہ یونورسٹی ہے جس سے میں نے پی ایڈی کیا ہے یہ ہے سہیتامہ یونورسٹی ہم نے سیمپل گوگل کر لی ہے میکسٹ سکالرشپ اس کا ٹھیک ہے تو ہم ان دو ٹیپس کو اپن کر لیتے ہیں ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی یہ آپ نے بھی ایسے کرنا ہے کسی بھی یونورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کر کے آپ نے یونورسٹی ریکمنڈڈ جیپنیز گورنمنٹ میکسٹ سکالرشپ آپ نے سرچ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکٹرل کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ اوپن کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کو سارا سٹڈی کر لینا ہے نیشنلٹی دیکھ لیں ایج جو ہے اس میں کنڈیشن ہے کہ 35 یئر سے کام ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ایج لیمٹ جو ہے اور سی جی پی 2.3 آؤٹ آف 3 ٹھیک ہو گیا ان کا ایک اپنا کریٹریہ ہے ٹوٹل وہاں پہ 3 کاؤٹ ہوتی ہے تو اس میں سے 2.3 ٹھیک ہو گیا تو دوسرا یہ کہ لینگویج پروفیشنسی میں یہ ہے کہ انگلیش لینگویج پروفیشنسی موسٹلی جیپنیز یونورسٹیز میں انگلیش لینگویج پروفیشنسی سے ایڈمیشن ہو جاتا ہے آئیٹس وغیرہ میڈیٹری نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ اپنی یونورسٹی سے ریکویسٹ کریں گے وہ میرا پچھلی ایک ویڈیو بھی ہے انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیفکیٹ کس لیے بنوانا ہے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے میری چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری جرنل انفرمیشن ہیں آپ نے خود دیکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ان کو کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویڈیو کافی لیندھ ہی ہو جائے گی ہاں جی یہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کا سارے پاکستانی پوچھتے ہیں پہلی چیز یہ کہ لیندھ آف سکولرشپ جو ہے تھرٹی سکس مانت ہے ٹھیک ہے ملز تری ہیئرز کے اندر آپ نے اپنی پی ایڈی کمپلیٹ کرنی ہے اور جو سکولرشپ ہے وہ ون فورٹی ایٹ ایک لاکھ اٹھالیس ہزار یعنی ہے ٹھیک ہو گیا پاکستانی جو کہ تین لاکھ بنتا ہے ٹھیک ہو گیا کچھ لوگ یہ بھی کوسچن کرتے ہیں کیا ہم جیپان میں پی ایڈی سکولرشپ پہ فیملی رکھ سکتے ہیں بالکل آپ رکھ سکتے ہیں آپ کے بچے بھی وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور آپ ایزی لی وہاں پہ مینجر کر بھی سکتے ہیں رہ بھی سکتے ہیں فیملی کو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیپنیز گورنمنٹ آپ کو ویزا بھی آپ کے فیملی کو آپ کے بچوں کو دیتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ وہ ایمپورٹنٹ چیزیں اتنی نہیں ہیں یہ جنرل انفرمیشن ہے آپ نے خود دیکھ لینی ہے ہم مین ایمپورٹنٹ چیز پہ آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اپلیکیشن فارم یہاں سے آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ایمپورٹنٹ ڈیٹس ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دو ٹیپ ہم کھول لیتے ہیں اب فار ایمپورٹنٹ آپ کسی اور یونسٹی کی ویب سائٹ کھولتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہاں پہ جا کے آپ کو وہ کلیئر نہیں ہوتی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں انہوں نے نیچے اپنا ایک اور لینک بھی دیا ہوتا ہے وہاں پہ ایمیل بھی کیون ہوتی ہے اس یونسٹی کے فارم سپوڈنٹ آفیس کی ہیلپ کے لیے تو وہاں پہ جا کے آپ کیا کر سکتے ہیں ان کو ایمیل کر کے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جس کلیئر نہیں ہو رہی تو جو آپ کی کیوئیز ہیں وہ آپ کو رسپانس کریں گے پراپر طریقے سے ٹھیک ہو گیا پہلے کوشش کرنی ہے خود ایکسپلور کرنے ہے خواہ مخواہ ایمیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر بہت زیادہ کچھ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر مجھے کمیٹس میں بتا سکتے ہیں یہ اس کی ایپورٹنٹ ڈیٹس ہیں یہ دیکھیں اب یہ لکھا ہوا ہے ڈاکٹرال اپلیکنٹ ہوار سیکنگ ایڈمیشن وید میکس سکولرشپ اپلیکیشن کالفار ٹونٹی ٹھونٹی تھری یہ تو اب کلوز ہو گئی ہے کیونکہ اس کی لاسٹ ٹیم جو اپلیکیشن کی ڈیڈ لائنگ تھی وہ 20 نمبر 2022 تھی ٹھیک ہے اب ماسٹر اپلیکنٹ ہوار سیکنگ ایڈمیشن وید ایڈی پی سکولرشپ بھی اس میں ملتا ہے ماسٹر کے لوگوں کے لیے ٹھیک ہو گیا اب اس کی بھی ڈیڈ لائنگ 30 جون تھی وہ بھی کلوز ہو چکی ہے ٹھیک ہے وہ میں آل ریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں میری چینل پر موجود ہے اب ماسٹر اپلیکنٹ ہوار سیکنگ ایڈمیشن وید جینٹ جپان ورلڈ لائنگ سکولرشپ یہ ایک اور ہے دیکھیں کتنے سکولرشپ ہیں اس کی یکم مائی تھی دو ہزارتیس یہ بھی ڈیٹ گزر چکی ہے تو ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ ہم جس کی کاتر ویڈیو بنا رہے ہیں ہمارا جو مین فوکس تھا وہ تھا پی ایڈی ٹھیک ہے اپلیکنٹ ور سیکنگ ایڈمیشن اینڈر سیل فنڈڈ بھی ہے یہاں پہ ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ اس کی یکم نمبر دو ہزارتیس ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں خودی افورڈ کر سکتا ہوں تو وہ سیل فنڈڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اگر کسی کے پیرنٹس وغیرہ آل ریڈی جپان میں جیسے کوئی بزنس مین ہوتے ہیں تو وہ اکثر ہم سے کنٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو اگر خود فیز بے کر کے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں وہاں پہ جا کے بعد میں آپ کو لوکل سکالرشپ بھی بیل سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گیا ان کی ڈیٹس دیکھتے ہیں یہاں پہ یونیسٹی ریکمنڈڈ میں یہ دیکھیں یہ انفرمیشن کا پیج موجود ہے یہاں پہ اس کو کھول لیتے ہیں یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کو میں بریفی آپ کولیبریٹ کر دیتا ہوں اگر آپ کو مزید کوئی چیز سمجھ جائے ڈاکومنٹس کی لئے سے میں نے آلڈی اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہے وہی سارے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے جو کہ میں نے ایک ایک ڈاکومنٹ کی انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیف کے آپ کی ریسرچ پرپوزل آپ کی ٹرانسکریپٹ آپ کی ہر چیز جو بھی ریکوائرڈ ہے اپلیکیشن کے لیے وہ ویڈیو موجود ہے آپ پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں 12345 کے نام سے ٹھیک ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ جی ہے ہمارے پاس یہ میں نے سیویل انجنئنڈ ڈپارٹمنٹ کا کھول لیا ہے میرا کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ ہے کیونکہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا اوپن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کی ویسے جرنل گائیڈ لائن دی گئی ہے ہم سیدھا اس جگہ پہ آتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ ڈیٹس اس کی کب ہے ہم یہ دیکھتے ہیں یہ وہی ڈیٹس ہیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں یہ دیکھیں ماسٹر کے لیے یہ بھی ماسٹر کے لیے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس نومبر یہ سیل فانڈڈ والا ہے نومبر میں اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے ایک اور دیکھتے ہیں کہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اب کچھ لوگ کوسٹن کرتے ہیں کہ ڈریکٹ ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا ہمیں پہلے پروفیسر سے کنٹیکٹ کرنا چاہیے اب یہ دیکھیں یہ پورے سیول کی جو فیکلٹی ہے یہاں پہ ان کی ای میلز کی میں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ پروفیسر ہیں یہ اسوسییٹ پروفیسر ہیں اور یہ اسسسٹنٹ پروفیسر ہیں پہلی چیزی لیے یہ کہ جو لوگ پی ایٹی کے لیے جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ پروفیسر یا اسوسییٹ پروفیسر سے کنٹیکٹ کر لیں اچھی چیز ہے لیکن یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ریسپانس نہیں دیتے کیونکہ وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں تو اگر وہ آپ کو ریسپانس نہیں دے رہے تو آپ کو ٹسکرے جونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں اسسنو پرویوم فار ایکزمپل آپ نے جانا ہے یہ جیو ٹیکنیکل میں ٹھیک ہے یا ریور انجینرنگ میں یا ارثکوٹ میں جانا ہے آپ نے تو آپ نے اس پروفیسر کی ویب سائٹ پہ اس کا آپ نے پروفائل اوپن کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ای میل کر دی اگر اس نے آپ کو ریسپانس نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے ای میل کیسے کرنی ہے اس کی بھی ویڈیو میری چینل پہ موجود ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو ای میل کی ہے اس نے آپ کی ای میل کا جواب نہیں دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے جو پچھلے دو تین سال کے پیپر ہیں وہ پڑھ لینے ہیں آپ نے سیمپل اپنی اپلیکیشن فیل کرنی ہے اپلیکیشن فیل کرتے ہوئے جو ریسرچ پرپوزل لگانی ہے وہ اس کے جو ریسرچ پیپر تھے ارثکوک سے ریلیمنٹ پچھلے دو تین سال کے اس سے ریلیمنٹ ملتی جوتی ریسرچ پرپوزل دیں اور آپ اس میں لکھیں کہ میں ارثکوک لیب میں جانا چاہتا ہوں جو آپ اس میں اپلیکیشن جب دیں ٹھیک ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی ڈیریکٹ اپلیکیشن ان کے پاس چلی جائے گی جپان میں زیادہ تر ایکسپٹنس لیٹر کا کوئی سین نہیں ہے جیسے چائنہ وغیرہ میں ہوتا ہے تو ڈیریکٹ آپ پروفیسر کو ای میل کرتے ہیں وہ آپ کو ریپلائی نہیں کرتا ہے اٹھس نو ایشو آپ اپلیکیشن پروسیجر فالو کریں اپنی اچھی سی اپلیکیشن تیار کر کے ان کو بھیجنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن فارم ہے اس کے لیے میں آپ کو الگ ایک ویڈیو میں بتا دوں گا سٹیپ پر سٹیپ کیونکہ ابھی ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو اگلی ایک ویڈیو میں بتا دوں گا اب کے لیے اتنا ہے کہ سیتامہ یونسٹی کی جو ڈیٹس ہیں وہ الموسٹ جو ہیں سیپتمبر میں ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ جو ہے یہ سارا فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے اوپر ساری ڈیٹس گیوین ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو فالو کر کے سمپلی آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ کنٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس میں جو ڈاکومنٹس چاہیے ایک یہ اپلیکیشن فارم چاہیے یہ جو میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے پہلی چیز دوسرا آپ کے دو ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ٹھیک ہے کے بعد آپ نے اسی فارم کے اندر اس کے اندر آپ نے کابی پیسٹ کر دینی ہے الگ سے پہلے بنا لینی ہے آپ نے پھر اس فارم کے اندر آپ نے کابی پیسٹ کر دینا ہے اس کو ٹھیک ہے تو یہ چند ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کے سارے ٹرانسکرپٹ ہو گئے آپ کی ڈگریز ہو گئے ریکمنڈیشن لیٹر ہو گیا انگلیش لینگویج پروفیشنسی سارٹیفکیٹ ہو گیا آپ کی ریسارچ پروپوزل ہو گی اپلیکیشن فارم ہو گئے پہلے آپ نے ان کو یہ چیزیں ٹی سی ایس کر دینی ہے ای میل کے طرح بیج جنگی ہے ایک تفہہ فیل کر کے پھر آپ نے ہارڈ کابیز بیج جنگی ہے اس کے بعد جنورسٹی آپ کو دو سے تین مہینے کے اندر انٹرویو کنڈکٹ کرے گی یا ای میل پہ آپ کا ایک چھوٹا موٹا اگزیم لے سکتے ہیں وہ ٹھیک ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی انٹرویو کنڈکٹ کر لیتے ہیں تو یہ نہایت ہی آسان ہے آپ اس کو جو ہے نا دیکھ لیں ایک تفہہ تو اس کے لیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ لازمی اپلائی کریں اس کی ڈیٹس جو ہیں یہ دیکھیں یہ دسمبر کے اندر ہے ٹھیک ہو گیا تو اس میں مزید بھی ایک چیز لکھی ہوئی اپلیکنٹی میں یہ ان لوگوں کے لیے جو جاپان کے اندر رہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی اپلیکیشن فیل کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے اندر جو ہے نا میں بتا دوں گا ٹھیک ہو گیا تو اب تک کے لیے اللہ حافظ یہ آپ پوری ویب سائٹ اگر فار ایکزمپل ان لوگوں کے لیے جن کی کمپیوٹر سائنس ہے جن کی میت ہے جن کی سافٹوئر انجینرنگ ہے وہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں اگر تو وہ ان کا طریقہ یہی ہے سب سے پہلے ان کی مین ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے مین ویب سائٹ کھولنے کے بعد اس یونیورسٹی کی آپ اپنا ڈپارٹمنٹ سارٹ کرنے کے وہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ سیمپل ٹرائی کریں کہ سائتامہ یونیورسٹی میکس سکولرشف سیویل انجینرنگ کی بجائے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی آج کل وہ جو ہے نا بہت زیادہ کامن ہے سولر انرجی والی جو ہے ٹھیک ہو گیا اب سولر انرجی کا دیکھ لیتے ہیں نا یہاں پہ دپارٹمنٹ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ یا سافٹ ویئر اس میں شاید یہ اس نام سے موجود نہیں ہے تو آپ اس کو سافٹ ویئر کر لیں سافٹ ویئر انجینرنگ ٹھیک ہے تو اس یونیورسٹی میں یہ دیکھیں یہ ان کی اب وہی آپ کا دپارٹمنٹ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے یا آپ سیمپل مینس ایزامہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کھول لیں ٹھیک ہے تو ویب سائٹ کھولنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہ نیٹ کا پروبلم ہو رہا ہے میرے پاس یہ یونیورسٹی کے آپ نے مین ویب سائٹ کھول لی ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے سارچ کیسے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ایکڈیمک پروگرامز ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایک نیو ٹیپ میں کھول لینا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اس ریسرچ کو بھی کھول لینا ریسرچ کس کس چیز میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو تیسرا یہ کہ ایڈمیشنز بھی آپ چیک کر لیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویب سائٹ آپ نے کھنگلنی کیس طرح ہے یہ ایمپورٹنٹ ٹین ٹیپز تھے ایکڈیمکس ایڈمیشن ایکڈیمکس میں آپ کو پتہ چلے گا کون کونسے ڈپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں انڈر گریجویٹ گریجویٹ پروگرام کون سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کدھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کس میں اور یہ ہم گریجویٹ سکول کی دیکھ لیتے ہیں کون کون سی ریسرچ ڈومینز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ جب ہم جاتے ہیں ایڈمیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ گریجویٹ پروگرام کا ایڈمیشن کومنٹ سیم ہے آپ جسٹ خود جا کے سرچ کریں اس کو اور اپلائی کریں اب یہ گریجویٹ سکول اف سائنس انجینرنگ ان ٹیکنالوجی یہ یہاں پہ ہمینٹیز اور سوشل سائنسز ہے یہ انجینرنگ کا ہے یہ دیکھیں انجینرنگ پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ان کا کھل جائے گا آپ اس کو انگلیش میں کنلوٹ کر لیں یہ جو ہے آپ کے پاس گریجویٹ پرگرام کون سے ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز آگئی ہیں آپ کے پاس یہ دیکھیں ٹھیک ہو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری ویب سائٹ سے اپنا پہلے سب سے پہلے ڈپارٹمنٹ دیکھ لینا ہے کہ موجود ہے یا نہیں ہے اگر وہ موجود ہے پھر اس کے پروفیسر کی لسپ دیکھیں اس میں ریسرچ کونسی ہو رہی ہے اگر ریسرچ بھی ہو رہی ہے پھر اس کی ڈیڈ لائن آپ دیکھ لیں کہ ڈیڈ لائن کیا ہے ڈیڈ لائن آپ نے نوٹ کر لی فار اگزمپل اگر میں ڈیڈ لائن ای ڈیڈ لائن ای ڈیڈ لائن تیار کریں جو پروسیجر ہے ان کو بھیجنے بہت آسان ہے آپ اپلائی کریں بیسٹ آف لکھ تھانکیو سو مچ آپ تک کے